ابھی گندم کے حالات ہو برے گیاں کسان ہو گئے تو منجی کے حالات کیسے ہوں گے منجی میں میں ایک بڑا زبردست سوال ہے آپ کا منجی میں میری تمام فارمرز سے گزارش ہے کہ ہمیں مرل کمپلائنٹ کروپ کی طرف جانا ہوگا اب یہ نیا لفظ ہے ہمارے فارمرز کے لیے میکسیمم ریزیڈیو لیمٹس کمپلائنٹ کروپ یعنی ہمیں وہ ذریعہ دویات استعمال کرنے کی اشد ضرورت ہے جن کی جو باقیات ہیں مدر سیت باقیات ہیں امجی صاحب وہ تاکہ چاول میں آگے منتقل نہ ہو یورپ نے نئی ریگولیشنز متعارف کرا دی پورے کا پورا گلف جو ہے عرب ممالک وہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں جو مزرے سیت ذریعہ دویات ہیں ان سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اپنے کھانے کے لیے بھی اور ایکسپورٹ کے لیے بھی جو میں نے دیکھا ہے سب سے پہلی چیز جو ہے امجی صاحب ٹیکنیکلی پرفیکٹ ہیں ٹیکنیکلی جو ایک انجینڈرنگ کی اپروچ ہونی چاہیے اس اعتبار سے پرفیکٹ ہے چونکہ میں ادنا سا میکانکس کا شاید ادنا سا طالب علم ہوں تو جس طرح گہرائی میں جا کے وہ چیزوں کو انہوں نے سٹڈی کیا ہے اور ان کی اس کے اوپر جو انجینڈرنگ ورکس ہے اس کے اوپر جو ان کی گریپ ہے اور اس کے بعد جو کوالٹی ہے وہ ماشاءاللہ وہ منفرد ہے اسلام علیکم اپنا پاکستان یوٹیوب چینل خوش آمدید جی دوستو میں اس ویلے موجود آجی مانا والا احمد اکرم زرین ڈسٹیچ ہے مونجیدہ سیزن آجو کیا جی تو سی دیکھ ساکتے ہو کہ رائی سپڑلر حال جڑی ہے بہت زیادہ تو دادوچ بندی پہ ہی ہے ادھا روٹا ویٹ رہا ہے جی پچھے ایتھے سپیشل مہمان آجی میاں رزوان صاحب ایتھے بیج دا کام کار دیا اور تو انہوں اج دسان کے کڑے کڑے بیج آج کا لگ رہے ہیں موجود ہے اور انہوں پچھتے ہیں کیا جی کسنا انہوں نے چکر لگا جی اسلام علیکم سار جی والیکم اسلام ایک وری طرف کروا دیو اپنا اور دسوں کے اج مانا والا کسنا احمد اکرم زرین ڈسٹیدہ ویزر کی تا دوسری جی بہت شکریہ میرا نام میاں رزوان احمد ہے میرا تعلق زلح حافظہ باد کے نواہی گاؤں لویرے سے ہے جی جی بنیادی طور پر میں کسان ہوں اور میں نئی جو بیجوں کی ورائٹیز ہیں خاص طور پر گندم کی اور پیڈی کی منجی کے جو نئے بیج ہیں میں ان کو لاکر پہلے ان کا ڈیٹا کولیکٹ کرتا ہوں اپنے پاس ان کو اگاتا ہوں اس میں سے جو بیج اچھے ہوتے ہیں پھر میں آگے وہ فارمرز کو اپنے جو کسان بھائی ہیں ان کو میں رکمنٹ کرتا ہوں میں انتہائی مشکور ہوں ہمارے بھائی ہیں کہ آپ محمد امجد صاحب ان کا انہوں نے بڑے پیار سے مجھے دعوت دی اور میرا یقیناً پہلے بھی میرا ارادہ تھا وزٹ کرنے کا کیونکہ میں نے ان کا نام بڑا سنا ہوا تھا پڈلر کے حوالے سے اور ان کا جو روٹا ویٹر ہے اس حوالے سے تو میں بہت مشکور ہوں امجد بھائی آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ تو یہاں پہ آج جو آنے کا مقصد ہے بلال صاحب وہ یہ ہے خاص طور پر یہ پڈلر رائس پڈلر یا ہم اس کو قدو والی حل بھی کہہ سکتے ہیں عرف عام میں یہ ہم نے پچھلے سال اس کو ہم نے عزمایا اس کا ہم نے ٹرائل کیا اور دو تین چیزیں ہم نے اس میں جو بڑی زبردست ہیں جو اس کے پلاس پوائنٹس ہیں ایک تو یہ بڑا اکنامیکل ہے یعنی فیول کنزپشن بھی کم ہے جو ڈیزل کی بچت ہے وہ بڑی زبردست ہمیں اس سے ملی اور وقت کی بچت یعنی ہم نے پہلے خوشک دان کی کٹائی کے بعد خوشک کھیت میں دورہ حل دے کے اس میں پانی دیا اور اس کے بعد پڈلر کے ساتھ ایک دفعہ یا کچھ کھیتوں کو ہم نے دو دفعہ اس کے ساتھ کر کے ہم نے اپنی پیڈی لگا دی تو ہمارا جو ٹوٹل جو ہمارا ڈیزل کا خرچہ آیا فی اکڑ وہ تقریباً کوئی پندرہ سولہ لیٹر پر اکڑ کے حساب سے آیا جو ہمارا کنونشنل میتھرڈ ہے امجی صاحب اس میں تقریباً یہ کوئی چھبی سے تیس لیٹر فی اکڑ ہمارا ڈیزل کا خرچہ آ جاتا ہے اور وقت بھی اس میں زیادہ لگتا ہے تو میرے پاس یہ تھا لیکن وہ اکرم ذرائی انڈسٹری کا نہیں تھا بیسیکلی وہ انہی کی کاپی تھی ٹکنالوجی انہی سے لی گئی تھی لیکن اس کی پرفارمس اتنی اچھی نہیں تھی تو پھر مجھے پتا چلا امجی صاحب کا تو میں ان سے رابطہ کیا انہوں نے مجھے بطور خاص انہوں نے انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور دیکھیں تو آج میں یہاں پہ موجود ہوں ماشاءاللہ میں نے میار بھی دیکھا ہے ٹائنز بڑے زبردست ہیں جو جن کو ہم کڑ کہتے ہیں یہ جو ہیں اور ان کو اس طریقے کے ساتھ ان کو انسٹال کیا گیا ہے لگایا گیا ہے کہ دونوں طرف سپورٹ ہے پہلے یہ نہیں تھی یہ یہ جو ہمارا کڑ ہے کڑ ہے یہ ازاد تھا اب اس کو اینگل کے درمیان فکس کر دیا گیا ہے تو اس سے اس کو اڈیشنل ری انفورسمنٹ اس کو مل گئی ہے مضبوطی ہو گئی جی اس کے علاوہ یہ جو روٹر ہے اندر اس میں پہلے چھے ہمارے یہ بلیڈ سے ابھی انہوں نے اسی وزن میں ان کو آٹ کر دیا ہے تو جو انٹرا بلیڈ سپیس ہے وہ کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے چھوٹی جو ویڈز ہیں جڑی بوٹی ہیں پڑلنگ بہتر ہوگی اور جو چھوٹی جڑی بوٹی ہیں ان کو ڈمپ کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی اس کے علاوہ پیچھے پلینکر جس کو ہم سواگا کہہ سکتے ہیں یہ ہے اس کے اوپر ابھی یہ چونکہ نامکمل ہے تو اس کے اوپر ہمارے وہ آئیں گے جن کی مدد سے ہم اس کو فکس کر سکیں گے تو یہ تھری ان ون ہے یعنی آپ کی حل روٹا بیٹر اور سواگا تو ایک ہی تھرو ون گو آپ اپنی پڑلنگ مکمل کر کے آپ باہر میں کر جائیں گے تو یہ میں آج اپنے لیے خریدنے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ بہت شکریہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے آپ آکے ہمارے چیز لے کے جائیں ہمیں اس کا فیڈ بیک ضرور سر دیں انشاءاللہ جو بھی اس کا ریزلٹ آئے انشاءاللہ میں اس کا فیڈ بیک آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گا اور اپنے جو ہمارے فارمرز ہیں میں ان کے ساتھ بھی اس کا شیئر کروں گا میری سٹراؤنگ ریکمینڈیشن ہے چونکہ اپنانا ہوگا وہ طریقہ ہائے کار اپنانا ہوگے جن کی مدد سے ہم اپنی فارمنگ اس میں بچت کر سکیں تو میرا خیال ہے جو ہماری منجی ہے اس کی پڑلنگ کے لیے بہت سلیوشن بہت شکریہ سر رزبان صاحب پہلے آپ نے چلایا ٹریکٹر کون صاحب استعمال کرنے میرے پاس پچاسی آرس پاور ملت کا تیم سو پچاسی لیکن اس کو میری ذاتی رائے میں اس کو آپ پچھتر آرس پاور کے ساتھ بھی ایزی لی آپ اس کو چلا سکتے ہیں سر اس کو تو ہم نے ویسے بھی چلایا چھوٹے پیسٹھ آرس پاور اور جو پچھپن آرس پاور وہ بھی چلا سکتا ہے ہم نے اس کی آیوریج نکالی ہے جو چار کنال ہے اس کے اوپر آٹھ سو پچاس میلی لیٹر اس کی آیوریج آئی ہے ٹھیک ہے گازی ٹریکٹر تھا تو چار کنال میں ہم نے چلایا ایک سی لگای ہے آٹھ سو پچاس میلی لیٹر یعنی کہ اگر ایک اکڑ میں چلائیں تو پونے دو لیٹرز کی آوریج بنتی ہے چھوٹے ٹریکٹر کے ساتھ چھوٹے ٹریکٹر بلکل ایسے ہی ہے تو باقی آپ بھی چلائیں گے انشاءاللہ ہم کوشی کریں گے آپ کے پاس آئیں ہم پورا ڈیٹا کے ساتھ ہماری جو ایوریج کتنی آئی تو وہ ہمارے پاس ایک بڑا ڈیٹا آ جا گا اور وہ یقینا ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ جوان صاحب آپ کا زمین دارہ کتنا ہے کتنی آپ کاشت کرتے ہیں میری ذاتی زمین جو ہے وہ پینتالی سکڑ ہے لیکن ہمارے پاس جو ٹھیکے کی اور اپنی ملا کے وہ تقریباً ایک سو تیس چالی سکڑ ہے ٹھیک ہوگا جی آپ جو بیج کا کام کرتی ہے اس میں ابھی کسٹمر کو کون سا فارمر کو بیج رکمنڈ کر رہے ہیں سب سے اچھا بیج ہو ابھی چل رہے ہیں بلال صاحب اس میں دو چیزیں ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہے ہماری زوننگ اپاکستان کی اگر ہم اپنے مشرقی اجلا کی بات کریں تو وہاں کے لیے باسمتی وہ رکمنڈڈ سیڈ ہے جو پیور باسمتی ہے جو ہماری پہچان بھی ہے ہم بات کریں سندھ پروینس کی بات کریں تو وہاں پہ ہمارے جو نون باسمتی یا کورس ورائٹیز ہیں ان کی تو کورس واسمتی میں ہمارے پاس نگاب نیشنل انسٹیٹوٹ فور جنامکس اور ایڈوانس بائیو ٹیکنالوجی ایک دوسرا نیاب فیصلہ باد ان کی دو ورائٹیز ہیں گرین سپر رائز فائیو گرین سپر رائز فکس نگاب کی ہیں جی ایم علی فائیو جی ایم علی فورٹی ایٹ جی ایم علی سیونٹی سیکس اور کی ایم فیفٹی ٹو کالا شاہ کاکو رائز فرسٹرچ انسٹیٹوٹ کی بات کریں تو ان کے پاس ابھی نئی ورائٹی آ رہی ہے کئی ایس کے ٹونٹی ٹونٹی تھری بہت اچھی ہے کورس میں باسمتی میں ہمارے پاس بہترین ورائٹیز ہیں سونا سپر باسمتی وائٹل سپر باسمتی سلطان سپر باسمتی باسمتی میں سب سے لمبا چاول ہے پوری دنیا میں کئی ایس کے ٹونٹی ٹونٹی ون اس کے علاوہ ایک لمبی رینج ہے دوسری ورائٹیز کی بات کریں کچھ ہنڈین ورائٹیز ہیں وہ بہت اچھی ہیں لیکن وہ یہاں پہ منظور شدہ نہیں ہیں تو ان میں پوسہ باسمتی اٹھارہ سنتالیس ہے پوسہ باسمتی اٹھارہ پچاسی ہے پوسہ باسمتی اٹھارہ چیسی ہے پوسہ باسمتی انی نواسی وان نائن سیون نائن اور پوسہ باسمتی انی پچاسی اس کے علاوہ پنجاب اگری کلچر یونیسٹری لدیانہ کی ورائٹی ہے پنجاب باسمتی سیون بہت اچھی ہے پیور باسمتی ہے تو یہ ایک لمبی رینج ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا زوننگ کے حوالے سے کہ ہم کس زلے کی بات کر رہے ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں زلہ شیخ پورا میں تو یہ باسمتی گئے رہی ہے تو یہاں پہ گیارہ اکیس ایرومیٹک وہ یا اس سے اگلی جو اس کے ویریانٹس ہیں پی بی سترہ اٹھارہ یا پی بی اٹھارہ پچاسی یا پندرہ سو نو شارڈ ڈیوریشن میں کائنات بولتے وہ کون سی ہیں گیارہ اکیس گیارہ اکیس کائنات گیارہ اکیس یا اس کے اگلے ویریانٹس جی جی پوسہ باسمتی سترہ اٹھارہ یا اٹھارہ پچاسی ایسے ہی شارڈ ڈیوریشن میں پندرہ سو نو جس کو ہم کسان باسمتی کہتے ہیں اور اس کے اگلے امپرووڈ ویریانٹس جس میں اٹھارہ سنتالیس ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس ایریا کی بات کر رہے ہیں سر آگے ابھی گندم کی حالات ہو برے ہیں کسان ہوگے تو منجی کی حالات کیسے ہوں گے منجی میں میں ایک بڑا زبردست سوال ہے آپ کا منجی میں میری تمام فارمرز سے گزارش ہے کہ ہمیں ایم آر ایل کمپلائنٹ کراپ کی طرف جانا ہوگا اب یہ نیا لفظ ہے ہمارے فارمرز کے لیے میکسیمم ریزیڈیو لیمٹس کمپلائنٹ کراپ یعنی ہمیں وہ ذریعہ دویات استعمال کرنے کی اشد ضرورت ہے جن کی جو باقیات ہیں مدرے سیت باقیات ہیں ہم جیسا وہ تاکہ چاول میں آگے منتقل نہ ہو یورپ نے نئی ریگولیشنز مطارف کرا دیں پورے کا پورا گلف جو ہے عرب ممالک وہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں جو مزرے سیت ضریعہ دویات ہیں ان سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اپنے کھانے کے لیے بھی اور ایکسپورٹ کے لیے بھی تو اس سال ہم انشاءاللہ اپنے فارمرز کو ایجوکیٹ بھی کریں گے ہم بتائیں گے کہ وہ کون سی ایسی ضریعہ دویات ہیں جن کو استعمال کر کے ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہیں برامدات ہیں ان کو بڑھا سکتے ہیں اور ذریعہ مبادلہ اپنے ملک میں لاسکتے ہیں تو اس میں ہم لسٹ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے آپ بھی اپنے جو ویورز ہیں ان کو بتائیے گا کہ آپ نے یہ ضریعہ دویات ہرگز استعمال نہیں کرنی اپنے لیے بھی اور ایکسپورٹ کے لیے بھی یعنی پاکستانی چاول کی پرائز اس لیے نہیں لگ رہی کیونکہ یہ باہر ایکسپورٹ نہیں ہوتا اس کو ریجیکٹ کر دی جاتا ہے ابھی جو تھوڑا اس کے اوپر چاول کی جو مارکیٹ ہے اس کے اوپر جو پریشر ہے ابھی جو مندی کا رجان دیکھنے میں آ رہا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے یعنی باون الیٹس ابھی تک آ چکے ہیں جس میں ہمیں متنبع کیا گیا ہے کہ اہم اپنے آپ کو تھوڑا سنبھال لیں ممنوع ذریعت بیاد سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا صحیح یعنی ہمارا چاول مدر سید بن رہا ہے ابھی جی جو ہم استعمال کر رہے ہیں جس میں میں نام لے دیتا ہوں آہ کلور پیریفاس ہم نے نہیں کرنی جی امیڈا کلوپریٹ ٹرائی سائیکلا زول کاربنڈازم آہ ٹیبو کونازول جی ڈائی فنکونازول اور ایسی آہ امیڈا کلوپریٹ میں نے نام لے لیا ہے امیڈا کلوپریٹ تیلے کے لیے ہے جی تو یہ آہ ڈائی فنکونازول یا آہ دوسری جو ہے آہ آہ آگاکسی سٹرابن ہے جی جی تو وہ جو ہے وہ فنگل آہ ٹریٹمنٹ کے لیے یعنی فپوندی والی جو بیماری ہیں ان کے خلاف خزبان صاحب آپ کا کوئی چینل ہے ہم اپنے بیور کو بتائیں تھا کہ جی اگزیکٹ معلومہ چاہیے بیج کے حوالے سے یا اس لیے سے میرا یوٹیوب چینل ہے کسان ایگری زون جی اس کو کینڈی سبسکرائب کیجئے وہاں پہ آپ کو ٹیکنیکل اسپیکٹس کے حوالے سے ٹیکنیکی پہلوں کے حوالے سے آپ کو پریسائز انفرمیشن آپ کو بہترین معلومات آپ تک مشاہ اللہ پہنچتے رہے گی سبان صاحب آپ نے ابھی پیڈلر کی بات کی ہے ان کا پیڈلر تو یہ دو تین سال سے چال رہا ہے ماشاء اللہ بڑا کامیاب ہے روٹا ویٹر بھی آپ نے دیکھے ان کے جی میں نے دیکھا ہے روٹا ویٹر تو اس میں جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس کا جو گیر باکس ہے وہ بڑا ہیوی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دکھائی ہے میں امجد صاحب نے اس کا جو ٹیکنیک ہے وہ بھی دکھائی ہے انہوں نے تو بقول امجد صاحب کے اور یقیناً وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ مینیمم انپوٹ آپ میکسیمم اس سے اوٹپوٹ آپ لے سکتے ہیں یعنی جو گیر باکس ہے اس میں زیادہ رپی ایم یہ دیتا ہے مینیمم جو انپوٹ ہے سر ایک میں دیکھیں آپ تیر جائے ٹیکٹر ہے آپ کا بیسرک جو بھی آپ کے انجن کو وہ مینج کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا گیر کر رہا ہوتا ہے جی اب گیر آپ جیسی گاڑی کا بھی ڈرائیو کرتے ہیں جو فکس گیر ہوگا تو نا تو آپ اس کی وہ دوڑ بنا سکتے ہیں نا چڑھائی چاڑ سکتے ہیں نا اسے کیجے گت ہو صحیح بات وہ یہ آپ لیور کے ساتھ اس کو مینج کرتے جاتے ہیں لوڑ بھی آپ کا کنٹرول رہتا ہے اس کی کہلیں ایفیشنسی بھی بہتر ہوتی ہے تیل کنزیکشن بھی کام ہوتی ہے بلکل ایسی ہے سر یہی چیز ہم نے اس میں روٹا ویٹر میں دے دی ہے پھر روٹا ویٹر میں آپ گیر اگر آپ کی گاری کو تنگ کر رہا ہے تو آپ چینج کر رہے اس کا جو گیر ہے اس ہی ساتھ سے لگا لے کہ آپ کی کترائی اور لوڑ مینج ہو جائے مینج ہو جائے تیسرا سر ہم نے چار گراری سیڈ پہ جیسے اس وجہ سے ایک تو سینٹر گراری بہت 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 سٹیکچر بن گیا دوسرا پھالو اور چھت کا سٹیکچر بن گیا جس وجہ سے اندر جو مد وہ کم سے کم سٹک ہو بہت کم سے کم ہو اس کو روٹیٹ میں اس کا گھومنے میں پرابلی نہ بچ تیسرا ہم نے سٹیل کا یوز کیا اس میں انٹی رسٹ ہے جی انٹی رسٹ انٹی رسٹ ہے یہ ایک تو انٹی رسٹ ہے سارے اس میں زنگ نہیں لگتا دوسرا یہ مٹی نہیں پکڑ بہت پھالا اوپر آتا ہے تو مٹی پکڑا ہوگا تو وہ زور لگاتا ہے نہیں پکڑا ہوگا تو اپنا نون سٹیکنگ ہے مڈ مڈ اور انٹی رسٹ زنگ نہیں لگے سارے چیزیں جمع کر کے ماشا لے اچھی کوالٹی اور اچھا فارمر سارے بہت اچھا اچھا دوار سارے یہ دعویہ کرتے ہیں میار ہم دیتے ہیں آپ کو میار یہاں پہ نظر آیا کہ چیزوں میں یا آپ نے دوسری بھی فرقشاہ پہ دیکھی ہوں گی جی جو میں نے دیکھا ہے سب سے پہلی چیز جو ہے امجد صاحب ٹیکنیکلی پرفیکٹ ہے ٹیکنیکلی جو ایک انجینڈرنگ کی اپروچ ہونی چاہیے اس اعتبار سے پرفیکٹ ہے جس طرح چونکہ میں ادنا سا میکانکس کا جنڈرنگ ورکس ہے اس کے اوپر جو ان کی گریپ ہے اور اس کے بعد جو کوالٹی ہے وہ ماشاءاللہ وہ منفرد ہے جی یونیک ہے تو سارا ہمارے جو لوکل وینڈر جو بنا رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے روائی کی کام چھوڑیں گے کوئی نیا کریں اس لیے یقین ان انوویشن کی ضرورت ہے جی جی جدت کی ضرورت ہے مورڈنیزیشن کی طرف ہمیں آنا ہوگا تو امجد صاحب کی جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ ماشاءاللہ اس اعتوار سے یونیک ہے منفرد ہے کہ وہ چیزوں کو پراپر سٹڈی کرتے ہیں جیسے انہوں نے اندر ہمیں اس کا جو گیر ہے وہ دکھایا آگے وہ فرما رہے تھے کہ جو لیزر سی این سی ہے اس کے اوپر وہ جا رہے ہیں تاکہ چیزیں جو ہیں ان کی ایکوریسی اس سے بھی بہتر ہو سکے یہ بڑی زبردست ہے ہمارے دیگر جو وینڈرز ہیں ان کو بھی یقیناً اس طرف آنا ہوگا تاکہ ایک ہیلڈی کمپیٹیشن ایک سیت مندانہ مسابقتی ماحول پیدا ہو جس میں بہترین چیزیں سامنے آئیں اور ہمارے فارمرز کو ان کے استعمال کے لیے بہترین چیزیں وہ یہ سر آج سکے بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے ہم بھی انشاءاللہ کوشی کریں گے کہ آپ کے فارمرز پر وزٹ کریں اور جو آپ کے پاس چیزیں ہیں وہ لوگوں کو دکھائیں انشاءاللہ جی بہت شکریہ آپ ضرورت شریف لائیے جی شکریہ شکریہ